اسلام علیکم ڈاکر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ حکومت جو عمران خان صاحب کی ہیں کبھی وہ الیکٹرونک مشین کے حوالے سے جو ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ الیکٹرونک مشین ووٹنگ مشین جو وہ لائے ہیں وہ ہر صورت میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور اس پہ الیکشن ہوگا حالانکہ یہ کام الیکشن کمیشن کا اور الیکشن کمیشن اس کو رد کر چکا ہے اور سنتیس اعتراضات اس نے اٹھائیں میڈیا نے کئی اعتراضات اٹھائیں اور اس بنیاد پہ حکومت جواب دینے کے بجائے الیکشن کمیشن کو جلانے کی بھی بات کر رہی ہے آپ نے سن لیا اور ابھی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک پٹیشن انہوں نے چمچہ ان کا سپریم کورٹ میں گیا ہے جس کو اس کو سننے کے لیے کہ آیا یہ ایکسپٹبل ہے اس کو لے لیا گیا ہے اس اپلیکیشن کو حکومت پوری طریقے سے اپنے جو لوگ کے لوگ ہیں ان کے اٹھائنی جنرلز ہیں جو لوگ بھی ہیں اس کی بات اہم میٹنگ ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر جو پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے اس کو ایکسپٹ کرائی جائے اور اس سلسلے میں وہ اپنے تمام حصر رسوخ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر رہ گیا تو نہ یہ الیکٹرونک مشین کا الیکشن ہو سکے گا اور دوسرا ان کو بہت بڑا خطرہ ہے کہ معجودہ چیف الیکشن کمیشنر کی موجودگی میں چند اہم ترین کیسے جس میں وارڈا کا کیس ہے جس میں فورن فرنڈنگ کا کیس ہے اس کا فیصلہ ہو جائے اور ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کے لئے زمین بہت تانگ ہو جائے گی کیونکہ فورن فرنڈنگ کیس میں نہ صرف میگا کرپشن ہے منی لانڈرنگ ہے بلکہ اس میں آپ کے قومی سلامتی کے خلاف بھی کام ہے جو کہ اس میں فورن فرنڈنگ ہوئی ہے تو وہ بہت بڑے بڑے کیسز ان کے اوپر کھل جائیں گے اور جب سے ان کو یہ چیز بھی پتا چلی ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں بار بار بیرفی لوگ میں بتا رہا ہوں کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر خاص طور پر آرمی چیف کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ ملک میں اب افرا تفریق ہی نہیں بلکہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے مفاہمت کی انہوں نے ایک مفاہمت کے لئے تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ اس ملک کی طاقت رکھتے ہیں اس کے بارے میں ایک پوزیٹیف سوچ انہوں نے ظاہر کیا جس کا میڈیا میں ذکر آیا ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب پریشان ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو تین سالہ زندگی ہے اور یہ وزیراعظم بنی ہے جہاں وہ میڈیا کو اوپن اعلان کرتے ہیں کہ یہ میڈیا ہی ہے جس نے ان کو وزیراعظم بنایا ہے آج وہ اپنے دوستوں کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میری وزارت عظمہ بھی یہی میڈیا لے جائے گا یہ کہہ بھی رہے ہیں اور میڈیا ریگولریٹی باڈی یعنی بل جو ہے میڈیا کو بند کرنے کیلئے جو بل ہے وہ بھی لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں یا ان کو جو ایڈوائز دے رہے ہیں جو بھی دے رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو خودکشی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں جس طرح میں نے کہا ہے کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر گئے ہیں اب اس کا اس کے ڈیمیجز کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جاوانا اگر مزید یہ ڈیمیجز ہو گئے تو ملک میں خانہ جنگی ہو سکتی اور حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں تو اس لیے بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی ہم نہیں لانا چاہتے ہیں کہاں کہاں کس سے کون رابطہ کر رہا ہے کس طرح رابطہ ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور سیاسی جماعتوں میں کون سی مفاہمت کس کس سے ہو رہی ہے کس قسم کے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہیں کہیں تھوڑا بہت ہم بتاتے بھی ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ وکلا میدان میں نکلے ہوئے ہیں آپ کے عام پاکستانی کسان مزدور کوئی بھی یہ سب نکلے ہوئے ہیں ڈاکٹرز نکلے ہوئے ہیں دیکھیں آج کے پیکے میں کیا نعرہ لگایا ہے میں نعرہ دور آنی سکتا ڈاکٹرز نکلے ہوئے ہیں سیویل سرونٹ نکلے ہوئے ہیں بیروکریسی کے لوگ نکلے ہوئے ہیں غریب مزدور نکلے ہوئے ہیں سب ملک باہر نکلے ہوئے ہیں تنگ ہیں بددعائیں دے رہے ہیں اس حکومت سے اور یہ سارا گن جا رہا ہے اسٹابلشمنٹ پہ تو اسٹابلشمنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پورا ملک جو ہے وہ اس طرف دیکھ رہا ہے اور ہم کب تک اس گند کو سمالیں اور دوسرا اور دوسری جو بڑی بات ہوئی ہے یہ وقلہ باہر آگئے ہیں انہیں پیس لے کر لیے اور وقلہ اگر باہر آگئے اور یہ کالا کرت باہر آگیا اس کالے کوٹ نے پاکستان میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں بڑے بڑی طاقتور لوگوں کو ان کا راستہ دکھا دیا ہے تو وہ تو نکل آئے ہیں دوسری جو طاقت ہے وہ میڈیا کی ہے عمران خان صاحب کو اس میڈیا کی طاقت کا اندازہ ہے کہ اسی میڈیا نے وہ چیک 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 کہتے تھے کہ اسی میڈیا نے میری پارٹی بنائی ہے میری پارٹی کو آگے کیا ہے ورنہ مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا اسی میڈیا نے مجھے وزیراعظم بنائے اور آج وہ اسی میڈیا کا گلہ گھوٹ چکے ہیں اور اب یہ اگلا اقدام اس بل کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت سوشل میڈیا کو کنٹرول کرسکے جہاں پر آزادہ نہ فیصلے ہو رہے ہیں آزادہ نہ رائے دی جاری ہے جہاں پر حقائق حکومت کے سارے بتایا جا رہے ہیں جن جن لوگوں کی کماشگی ہے جن لوگوں کی انتقامی کارروائی ہے جن لوگوں کی خرافات ہیں جن لوگوں کے غلط غلط چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری سوشل میڈیا میں یقیناً اس میں بہت سی غلط چیزیں بھی ہوں گی بہت سی چیزیں ایک جوجلیٹ بھی ہو رہی ہیں بہت سی چیزیں خراب بھی آ رہی ہوں گی ہوگی کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے پھیلا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا میں اصل حقائق زمینی حقائق بھی اب سامنے آ رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں ویلوگ بن رہا ہے پروگیامز ہو رہا ہے نیوز آ رہی ہے انفارمیشن آ رہی ہے ایک ایک سیکنڈ کی انفارمیشن ہے جو آپ نے نیشنل میڈیا کو قدغن کر کے بند کر دیا ہے اور لوگوں کو وہاں پر زبردستی پریشر کر کے نوپری سے نکلوا دیا کسی کو مارا کسی کو پیٹا کسی کو آغوا کرایا نیشنل میڈیا کو تو آپ پوری طرح پکڑ چکے ہیں اور ان کے مالکان کے اوپر کیسز کرنے کی دمکی دیئے بلیک لسٹ کرنے کی دمکی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی فائلیں کھول دیئے ہیں ظاہر ہے ظاہتر بزنس مین ہے کہیں نہ کہیں ان کی غلطیاں آیا ہیں پکڑ لیا ہے آپ نے اور ان کو بار بار دھمکی دی جاری ہے اس بنیاد پہ ٹوٹل نیشنل میڈیا جو ہے اس وقت وہی بول رہا ہے ظاہتر جو آپ چاہ رہے ہیں اور اس سلسلے میں یقیناً میڈیا میں وہ لوگ جو میڈیا میں ابھی بیٹے ہیں وہ آپ کے مطابق چل رہے ہیں لیکن یہ بھی ابھی بھی اس میڈیا میں چند ایسے لوگ ہیں کہ گلا بند ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ آپ کو حضم نہیں رہی ہیں تو آپ اس بل کے ذریعے نیشنل میڈیا کو مزید کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور ٹوٹل آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے خاص طور پہ جو وی لاغ ہے خاص طور پہ جو آپ کے پروگیامز ہو رہے ہیں آپ کے انکرز پروگیامز کر رہے ہیں جو حقائق لارہ ہیں جو انویسٹیگیشن ریپورٹ لارہ ہیں جو آپ کی حکومت کو جنہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ لائیو بیٹھیں ہمارے ساتھ دو دو تین تین گھنٹہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ حتائق کیا ہے نیشنل ٹی وی کو چھوڑیے جہاں پندرہ فیصد اب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں سارے ویورز شفٹ ہو گئے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑی تعداد ویورز شفٹ پوری دنیا میں اب سوشل میڈیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور سوشل میڈیا ان کو جو حالات ہیں جو زمینی حقائق ہے جو ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں جو ان کے پاس چیزیں ہیں وہ سب لے کر آ رہی ہے کیونکہ یہاں روکا نہیں جا رہا ہے اور اس سے حکومت بہت پریشان ہے اب جبکہ وہ کسی بھی صورت میں یہ بل پاس کرنا چاہتے ہیں الیکٹرونک مشین کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یک طرف اصلاحات لانا چاہتے ہیں یہ ساری چیز کے لیے حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ یہ نہ کر سکے تو ان کی بقا مشکل ہے حقائق اور سامنے آگئے تو بہت برا ہوگا کسی بھی صورت میں وہ دوبارہ طاقت حاصل کرنے کے لیے ان طوام ہتھکندوں کو استعمال کریں گے اور ناجائز طریقے سے یہ بل پاس کروائیں گے تاکہ وہ ان جگہوں پر بھی اپنا قبضہ کرتے ہیں لیکن میڈیا کی جو تنظیمیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے وہ جیل جانے کو تیار ہیں لیکن اس بل کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے مظاہرہ شروع ہو گیا ہے اب درنا ہوگا اپوزیشن بھی تیار ہے وکلا بھی ساتھ دے رہے ہیں وکلا کا ساتھ اپوزیشن دے رہی ہے سارے لوگ سارے پارٹی چاہے بڑی سے بڑی پارلمانی پارٹی ہو چھوٹی پارٹی ہو ایون پی ایم ایل کیوں جو کہ ان کی اتحادی ہیں وہ خود میڈیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں وہ خود وکلا کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب خودکشی کر رہے ہیں تو کیا یہ جماعتیں بھی خودکشی کریں مجھے پوری امید ہے کہ ایم کیوم اور دوسری سیاسی جماعتیں جو تھوڑی بہت سوچ رکھتی ہیں وہ بھی فوری طور پر میڈیا کا اور ان وکلا کا ساتھ دیں گے ورنہ آئندہ آنے والے وقت میں ان کو پتا ہے کہ میڈیا ایک بڑی طاقت ہے اور رہے گی اور میڈیا کے ساتھ ناجائز جو بھی کر رہا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا تو اگر کوئی جماعت آج عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر میڈیا کے خلاف بل لاتی ہے اور بل کو پاس کرتی ہے اور سازش کرتی ہے اور سازش کا حصہ ہوتی ہے تو کل یقینا میڈیا بھی انصاف کرے گا ان کے ساتھ یہ واضح اعلان ہے میڈیا کا تو میرا خیال ہے کہ دوسری جماعتوں میں بھی یہ باتیں آ رہی ہیں خاص طور پی ایم کیوں میں یا اور پی ایم ایل کیوں میں اور دوسری فنکشنل گروپ میں کہ جی کل ایسا نہ ہو عمران خان صاحب چلے جائے تو یہ پوری کے پوری مین ایک طاقت ایک ستون چوتھا ستون جو ہے وہ جو ہے وہ یہ جج کرے کہ کون سی سیاسی جماعتیں تھی جو آئین میں دیوی آزاری کے خلاف تھی تو یہ پھلکل سامنے آ جائے گا تو فرخ سامنے آ جائے گا کہ کون لکیر سے اس طرف ہے اور کون لکیر کے اس طرف ہے تو حکومت ایک بہت خطرنات کام کرنے جاری ہے دیکھتے ہیں کون سی جماعتیں اس کا ساتھ دیتی ہیں خاص طور پر اس وقت جو الیکٹرونک مشین کے حوالے سے خاص طور پر جو غیر آئینی غیر قانونی اصلاحات کے حوالے سے اور غیر خاص طور پر جو جیڈیشری میں غلط قسم کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے اور جیڈیشری کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس سلسلے میں اور بڑھ کر سب سے امپورٹنٹ کہ میڈیا کو قدغن لگانے کے لیے میڈیا کی آزادی کو جو آئین نے دیا ہے اس کو اس کو چھیننے کے لیے جو حکومت آگے بڑھ رہی ہے اس میں کون کون سی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ دے رہی ہے حکومت تو خودکشی کر رہی ہے لیکن کیا وہ سیاسی جماعتیں بھی خودکشی کریں گے اور اب جبکہ ہر طرف سے احتجاج دھرنا اسلام آباد میں شروع ہو چکا ہے میڈیا کل جب پریزیڈنٹ کا یہ جوائنٹ سیشن ہوگا اس وقت تک وہ وہاں دھرنا دے رہے ہیں پوری اپوزیشن ان کے ساتھ دے رہی ہے وکلا بھی اس میں ساب شامل ہے وکلا کے ساتھ میڈیا بھی شامل ہے اپوزیشن بھی وکلا کے ساتھ شامل ہے مزدور کسان طالب علم اور ڈاکٹرز انجینئر ہر شعبے کے لوگ اب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کو کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں جو غیر آئینی اور غیر قانونی کام کری ہیں ڈاکٹر دانچ کو یاد دیجئے اللہ حافظ